بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایوان سچ اور میں ہوں آپ کا محضبان احسن رضا ناظرین وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ایک مرتبہ دوبارہ ہونے جا رہا ہے باعث جولائی کو اور یہ انتخاب جو ہے اس کا کافی عرصے سے رولہ مچا رہا اور بار بار یہ کہا گیا اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ سیلیکٹڈ ہیں اور حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ منتخب ہیں اور یہی کشمکس جاری رہی اور پھر آج ایک آئینی بوران بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہائی کوٹ نے آج الیکشن کی بات کی اور پھر آج الیکشن نہیں ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب کا اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کوٹ میں سمات ہوئی اور پھر باعث جولائی کو انتخاب ہونے جا رہا ہے دونوں پارٹیز اس میں متفق بھی ہو گئیں اور ہمارے جو چیف جسس آف پاکستان ہیں وہ بھی خوش نظر آئے اور انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج یہ سارا معاملہ جو ہے بے خوش اطلوبی کے ساتھ نے بڑھ گیا ساتھ ہی ساتھ اگر ہم وفاق کی بات کریں تو وفاق میں ات تحادی ہمیں ناراض نظر آتے ہیں تو پھر اس انتخاب پہ تحادیوں کی ناراضی کا بھی کوئی اثر ہو سکتا ہے یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے اور آج کے پروگرام میں ہم ان تمام باتوں سے ہٹ کر پیٹرولیم مسنوعاتی قیمتوں میں جو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے چوتھی مرتبہ پیٹرولیم مسنوعاتی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا پیٹرول مہنگا ہو گیا عوام کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے جینا محال ہو چکا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں جناب حنیف کمر صاحب موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں جبکہ محسن رزا خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں دونوں شخصیات کا بہت شکریہ حنیف کمر صاحب آپ سے بات کا آغاز کروں گا سر آج کی ساری صورتحالہ آپ نے دیکھی اور سپریم کورٹ کی سماعت بھی آپ نے دیکھی دونوں فریق جو ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے کس طریقے سے آپ اس پوری سماعت کو دیکھ رہے ہیں آپ کیا نتائج ا شخص کرتے ہیں سیاسی سطح پر جی یہ پنجاب کا جو سیاسی بہران ہے تقریباً تین ماہ سے جب سے یہ حمزہ شہباز شریف صاحب بنے تھے وزید اعلیٰ اس وقت سے بلکہ ان کے انتخاب سے پہلے سے یہ شروع ہو گیا تھا تو آج اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تو آیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ایک امید کی جا سکتی ہے کہ چونکہ فریقین اب متفق ہو گئے ہیں ایک فارمولے پر اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ بائیس جولائیس کو انتخاب ہوگا دوبارہ رن اف الیکشن ہوگا یہ حمزہ شہباز شریف کا اور اس دوران شہباز شریف ہی حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے اور رن اف الیکشن جو زمنی الیکشن کے بعد ہوگا تو اس کے بعد خوص کی گنتی کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ جس کی بھی اکثریت ہوگی وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا یہ ایک خوش آئند بات تو ہے اسے امید تو کی جا سکتی ہے کہ یہ جو رسہ کشی تناؤ جوڑ توڑ اور الزام تراشی کا جو محول پنجاب کی سیاست میں بڑا داخل ہو چکا ہے اس کا کو خاتمہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے کہ پاکستان کے جو سیاسی مسائل ہیں وہ سیاستدانوں میں شاید اتنی ability نہیں اہلیت نہیں یا ان کے پاس اختیار نہیں کہ وہ اپنے معاملات پارلیمان کے اندر حل نہیں کر سکتے پارلیمان کے معاملات غیر سیاسی قوتوں کے ہاتھ میں جب جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو فیصلے ہوتے ہیں سیاست پر کبھی بھی اس کے مصبت اثرات نہیں پڑتے in the long run اس کے اثرات negative ہی آتے ہیں تو آج کا یہ فیصلہ اس حوالے سے سیاسی لحاظ سے negative فیصلہ تصور کیا جائے گا کیونکہ یہ فیصلہ پارلیمان میں ہونا تھا سیاستدانوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کون وزیرعالہ ہوگا اور کس طرح وزیرعالہ کا انتخاب ہوگا اور یہ سارا ایک آئین میں طریقہ کاردرج ہے لیکن انفارچنیٹلی جب آئین سے بھی انحراف کیا جاتا ہے اور غیر سیاسی قوتوں کے ہاتھ میں سیاسی قوتیں اپنی داڑی دیتی ہیں تو پھر اس طرح کے نتائج آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یہ میں اس پر اسی طرح کا ہی تبصرہ کروں گا کہ یہ جہاں پر ایک اس کا اس سے اچھی امید وابستہ ہے کہ شاید یہ بہران حل ہو جائے دوسری سائیڈ پر یہ سیاسی محول کے لیے جمہوریت پسندوں کے لیے یہ صورتحال مایوس کرنا ہے محسن رضا خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جیسے حنیف کمر صاحب نے بھی کہا کہ معاملہ جو ہے غیر سیاسی قوتوں کے ہاتھ جاتا ہے اور اس طرح ہم نے بہت سے معاملات کو دیکھا کہ بار ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات آتے ہیں اور پھر وہ عدالت میں جاتے ہیں اور وہاں سے فیصلے ہو کے آتے ہیں تو کیا آپ اس کو بھی سیاستدانوں کی شکست دیکھتے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ معاملات جو ہیں مختلف ہیں اور حالات بہتری کی طرف جائیں گے نہیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں نے آودہ آف در دخش فیصلہ کیا ہے اس کی کوئی آئینہ اور قانون میں بجائش نہیں ہے انہوں نے ہم دیکھے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو موجودہ سپریم کورٹ ہے تو آپی ایسے سے ایسے فیصل کر رہی ہے جس میں تمام سپریم کی رہدار بندی اور ان کو ان کی مشابق سے فیصلے کیے جاتے ہیں انہوں قانون کا اس کے دودھ دودھ کا تعلق نہیں ہوتا اور آج کا بھی جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ نے باقربان کو کہا کہ آپی بڑا خان سے پوچھ کر رہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے رضا مجید آئے کی تو سپریم کورٹ نے باعث دودھائی تک حمزہ شہباز کو رجی ڈالہ رکھنے کا انبیاء دیا ہے اور یہ بات کی ہے یہ اچھی بات بھی ہے کہ پاکستان نے عدالتے آئین اور قانون سے بھی ہٹکہ جو ہے وہ لوگوں کی آہ مجید اور مشابق سے فیصلے کرتی ہیں لیکن اس کا اثر جو ہے وہ آہ منتی ہوگا آئین اور قانون پہ آئین اور قانون میں کوئی ایسی بجائش نہیں ہے یہ آپ نے آہ بائیس لیوریٹ کرتے ہیں اس کو طول دیا اور اس کو ایک ایسا کہ جب وہ بیس سے رشک سے بیچائی کی جو ڈوٹے رکھان تھے ان کی انترہا وہ ہو جائے ہیں نوڈی کی نسٹم ان کا ہو جائے تو پھر بھی لائشن کروائے جائے اس میں میں یہ لیکن ہوں گا کہ سکین پورٹ کو جو پرویز علیہ لائی نے آہ انتخاب کی موقع پر جو کچھ سے ایسا تجاعت اس حمدی کے اندر کیا تھا اس کا بھی گوگرس رہنا چاہیے تھا اور اس آئین چھکنی ہے اور آئین کے خلاف کی جانے والے اعتماد کے بارے میں بس پورٹس کری چاہیے تھے اسی بات یہ ہے کہ فضاک چوڈی جو ساویس بجیر یہ اطلاعات ہے اس کے بارے میں بھی سکین پورٹ نے کہا کہ ہم تو ہی نے غلط چانوں جو 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 دیکھنے سکرے تو آپ روگانہ دادہ پر پڑے ہوں گے تو کیوں نہیں یہ سکین پورٹ وہی ہے کہ جس نے دانیا ریلی جو رکھلال چوڈی کو اور نتی کے ہی پرلیمنٹی میں کو نحل کیا تھا اور توہین ادادس کے جرم میں تو پھر اپنے توہین ادادس کی کروائی کرتے ہیں کیوں نہیں یہ شام آ رہی ہے یہ میری سمجھ کے بالا طرح ہے سکھ حنیف کمر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں جس نے اس کی محسن صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ باہمی مشاورتوں سے آپ معاملات ہو رہے ہیں جس نے چیف جرسز آپ بھی خدا کا شکر کرتے ہوئے نظر آئے کہ جی متفق ہو گئے ہیں یہ علمیاں ہمیں کب تک نظر آتا رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے تو بہتر ہے اور اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ اسے نہیں ماننے کو تیار ہوں گے اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر سیاستدانوں کو آگے کس طرح سے کام کرتا ہو دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک اس کو عجیب ہی واقعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیصلہ ہونے پر چیف جسٹس آف پاکستان اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں یعنی ایک ملزم اور مدعی کو انہوں نے سہولت دی کہ آپ آپس میں مسالحت کر لیں اور ملزم کو بھی ایک صف میں کھڑا کر دیا مدعی کو بھی ایک صف میں کھڑا کر دیا یعنی حنیب کمر صاحب حنیب کمر صاحب پلی بارگین والی سیچوئیشن ہم کہہ سکتے ہیں اب اس کو ہم کیا کہیں ذریعہ ضرورت کے تحت فیصلہ کہیں گے تو پھر شاید لوگ نراض ہو جائیں فیصلہ کرنے والے اب چونکہ فیصلہ کرنے والے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں بھی انسی خوشی اس فیصلے کو تسلیم کر لینا چاہیے جب ملزم نے بھی تسلیم کر لیا مدعی نے بھی تسلیم کر لیا تو ہم کون ہوتے ہیں پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ بنا پھرے ایسا ہی اس لیے بہتر یہ ہی ہے کہ فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک منفرد فیصلہ ہے کہ ایک وزیر اعلی کا اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایکٹنگ وزیر اعلی ہے یا پرمننٹ وزیر اعلی ہے نگران وزیر اعلی ہے لیکن سر انہوں نے یہ تو کہا نا کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتا آپ انہیں وزیر اعلی ہی کہیں آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وزیر اعلی نہیں ہے ہاں یہ کہا اور وہ کچھ اور بھی نام دے سکتے تھے محضرت سپریم کورٹ کچھ بھی نام دے سکتی تھی کہ آپ ان کو وزیر اعلی ایکٹنگ نہ کہیں فلان وزیر اعلی کہیں اب اس وقت تک میرا خلے احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ وزیر اعلی ہی پکارا جائے انہوں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار ہو رہا ہے کہ کسی صوبے کے اندر زمنی الیکشن ہونے تک وزیر اعلی کی قسمت کا فیصلہ نہیں ہو رہا اور زمنی الیکشن کے ریزلٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ماضی میں قومی سطح پر بھی زمنی الیکشن ہوتے رہے صوبائی سطح پر بھی زمنی الیکشن ہوتے رہے کبھی اس زمنی الیکشن کی وجہ سے وزیر اعلی کی یا وزیر اعظم کی چیر کبھی متاثر نہیں ہوئی نہ اس کے اختیارات کو کوئیسٹن کیا گیا نہ اس کا کوئی ایسا ہوا لیکن بہرحال یہ بھی ہمیں ارزاز آسلہ ہے کہ اس بار سپریم کورٹ نے ہمیں ایک نیا فیصلہ دیا ہے اور یہ فیصلہ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون جو گزشتہ دور حکومت میں بھی اور اس دور حکومت میں کبھی بھی کسی سیاسی فیصلے پہ متفق نہیں ہو پائیں پارلیمان کے اندر چاہے اس وقت پرائیم منسٹر عمران خان تھے اس وقت بھی اور اب شہباز شریف ہے اس وقت بھی کسی جگہ پہ پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا اتفاق نہیں ہو سکا آج چلے ان دونوں جماعتوں کا اتفاق تو ہو گیا اور اس اتفاق میں بریج بن گئے چودری پرویز علائی یعنی اب بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف کو بائیس جولائی تک وزیر علیہ رکھنے پر عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی چودری پرویز علائی کی کاف لیگ مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتیں بھی ظاہر ہے ان کا بھی کنسنٹ ہے تو یہ سارے کے سارے لوگ ایک بات پر تو متفق ہو گئے ہیں اور شاید اسی لیے سپریم کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے آہ تو ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بلکل بلکل ایسے ہی حنیب کمر صاحب بلکل ایسے ہی ہے جیسے بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے محورتن کے اتفاق میں برکت ہے تو ان دونوں میں بھی جو فریقین اتفاق کی رہے تو برکت نظر آتی رہے گی موسیل نزا خان صاحب مل جل کر ہنسی خوشی رہیں گے سر موسیل نزا خان صاحب آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں سر یہ فرمایے گا کہ اس کے بعد پریس کانفرنسز بھی ہوئی پروے زلائی صاحب نے بھی باتیں کی اور حمزہ شہباز صریف صاحب نے بھی باتیں کی جو وزیرعالہ ہیں تو سر اگر بائے جولائی کو صورتحال آپ کیا دیکھتے ہیں کیا تبدیل ہو سکتی ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے وفاق کی صورتحال کو دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی اتحادی ہمیں ناراض نظر آتے ہیں اس صورتحال کو بھی مدے نظر رکھتے ہوئے اور الیکشن صورتحال کو بھی مدے نظر رکھتے ہوئے کیا کوئی نتائج بدل بھی سکتے ہیں یا جس طریقے سے حمزہ شہباز پر امید ہیں اسی طرح ہی ہوگا دیکھیں سیس یہ بارے میں نہیں کہا جاتے تھے سفران جولائی کیوں بیس نسٹوں میں ہتاہ ہو رہا ہے اور اس کا خیال ہے کہ وہ بیس میں سے اٹھارہ نہیں سکتے جیت لے گی لیکن جس طرح ویپورٹ بیس میں پڑی ہے اور یہ کوشش ہے کہ تنجاب میں صاف شفاف اور منصر خانہ انتخابات ہوں تو نتیبیاں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ یہ پشکی نہیں کہا جاتا سکتا ہے ابھی یہ کہا جاتا سکتا ہے کہ سفران جولائی سے سبید علائی اور حمزہ شباز دونوں خوشیاں منائیں اور ان کے دل میں لدو پھوٹے ہوں گے کہ ہمارے آدمی جیدیں گے اور ہم ہم بن جائیں گے یہ تو سترہ گنائی کی شام کو جب نتائے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ پنجاب میں حمزہ شباز آلیں گے یا پرویز علائی نے جو وقتی تھی ایک آدھی جماعتوں ایک ہی جن سے انہیں جب یہ اس کی بنشتر سے پیش کی گئی تھی وہ چھوڑ کے شام کو سیئی 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 بریک لینا پڑ رہا ہے یہاں پر اسی بات سے آگے باتوں کا سلسلہ جوڑیں گے سترہ جولائی کوئی پتہ لگے گا کہ کیا ہونے کیونکہ دونوں طرف تو ابھی لٹو بھوٹ رہے ہیں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور اسی طرح ہم دیکھتے بھی آئے ہیں بریک پر جا رہے ہیں واپس آتے ہیں ساتھ رہیے گا ناظرین پنجاب کی آئینی بہرانی صورتحال پہ ہم بات کر رہے تھے دونوں طرف سترہ جولائی تک شادی آنے بجائے جا رہے ہیں دونوں طرف لٹو بھوٹ رہے ہیں جیت ہماری ہوئی ہے اور دونوں ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی جیتے ہیں فرکین میں جو اتحاد ہو چلائے انیف کمر صاحب یہ بتائیے گا ہم نے دیکھا کہ پرویز الہی بھی خوش نظر آئے حمزہ شہباز بھی خوش نظر آئے لیکن فواد چہدی صاحب بھی خوش نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز منتخب نہیں بلکہ سلیکٹڈ ہیں اور یہ جو جیت ہوئی ہے سپریم کورڈ کا جو یہ فیصلہ ہے یہ تحریک انصاف کے موقف کی جیت ہے تو کیا آپ کو بھی تحریک انصاف کی کوئی جیت نظر آتی ہے تحریک انصاف کے موقف کی جیت تو اس صورت ہوتی ہے اگر وزیراعلا حمزہ شہباز شریف کو کل ادم قرار دے دیا جاتا ان کے وزارتحالہ ختم کر دی جاتی یا ان کو کوئی کیر ٹیکر بنا دیا جاتا تو پھر تو سمجھتے کہ ان کے موقف کی جیت ہوئی ہے لیکن ایک لحاظ سے پی ٹی آئی کے لیے بہتر ہوا ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہو جاتا آج کی ڈیٹ میں اگر رنف الیکشن یا دو چار دن بعد بھی ہو جاتا تو ریزلٹ تو بالکل کلیر تھا اس میں تو پی ٹی آئی کی جیت کے چوزنی پرویزی لائی کی جیت کے کوئی امکانات نہیں تھے لیکن اب ایک چانس پیدا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی پرفارم کرے پی ٹی آئی بہت اچھا اور زمنی الیکشن میں وہ کافی ساری سیٹیں جیت لے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کم از کم اور پانچ سیٹیں جو مخصوص ہیں ان کا بھی نوٹیفکیشن ہو جائے گا اس وقت تک تو پھر یہ صورتحال آج کی صورتحال سے بہتر ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے اس لیے پی ٹی آئی اور پرویزی لائی اس بات پر خوش ہے کہ چلے انہیں کچھ ٹائم مارجن مل گیا اس دوران میں جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے اور روز پٹرولیم مسنوات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے یہ ساری چیزیں حکومت کے نیگٹیف جائیں گی اور اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا اگر وہ کیش کرانے میں کابیاب ہو گئی تو دوسری سائیڈ پہ حمزہ شہباز اس لیے خوش ہے کہ وہ آئے دن کے بہرانوں سے وہ کہہ رہے کہ ہی طریقے جان تو جھوٹے کبھی گورنر آفس ان کے رستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے کبھی سپیکر آفس بن جاتا ہے کبھی سیکٹری اسمبلی ان کی نہیں سنتے کبھی دو دو اجلاس ہو رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی چلے کسی سائیڈ پہ یہ بات لگے تو صحیح بائی جلائی کوئی صحیح کو فیصلہ تو ہو تو اس لیے دونوں فریقین کا تھوڑا تھوڑا خوش ہونا بنتا ہی ہے صحیح دونوں فریقین خوش نظر آ رہے ہیں اور عدالت میں جو معاملہ ہم نے دیکھا سارے ہمیں خوش کش آج رازی بازی نظر آئے لیکن اس تمام صورتحال میں ہم تھوڑی سی ذرا عوام کی بھی بات کر لیں کیونکہ عوام جو ہیں وہ مسائل کی چکی میں جو ہے پستے چلے جا رہے ہیں گھرتے چلے جا رہے ہیں محسن صاحب سر آپ سے یہ جانا چاہوں گا یہ فرمائیے گا کہ ہم نے دیکھا پیٹرولیم مسنوعاتی قیمتیں جو ہیں وہ چوتھی بار بڑھ گئیں اور قیمتیں بڑھاتے ہوئے آئی ایم ایف کی بات تو کی جاتی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے یہ پچھلی حکومت کا کیا دھرا ہے یہ پچھلی حکومت نے معایدے کیے تھے یہ پچھلی حکومت کے معاملات تھے سر جو موجودہ حکومت ہے کیا یہ پراپر فریم ورک تیار کر کے حکومت میں نہیں آئی اور کب تک یہ پچھلی حکومت کی طرح اب ان کے اوپر الزام دھرتے رہیں گے کہ یہ پچھلی حکومت پہ ہے کیونکہ جب عمران خان صاحب تھے تو وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ یہ پچھلی حکومت نے کیا ہے حنیف صاحب آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ سیاستدانوں کی خوشیاں تو جاری و ساری ہیں لیکن یہ جو عوام پس رہے ہیں اور پچھلی حکومتوں کے اوپر الزامات ڈل رہے ہیں تو یہ کب تک چلتا رہے گا کہ موجودہ حکومت بھی ہے جو کام کرتی ہے وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ جی یہ پچھلی حکومت نے کیا ہے بلکل آپ کی بات درست ہے عوام پچھلی حکومت میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ پیچھے والوں نے کیا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے کیا مان لیا تحریک انصاف کی حکومت نے آئی ایم اف کے ساتھ موعدہ کیا اور ان کے بقول وہ موعدہ پورا نہ کر کے پٹرول انہوں نے سستا کیا ہوا تھا تو آپ بھی معایدہ نہ کر کے ریلیف دے دیں عوام کو اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ توڑ کے پی ٹی آئی کی حکومت عوام کو ریلیف دے سکتی ہے تو آپ کو کس نے روکا ہے اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی معاملات خاص طور پر یہ نہ تحریک انصاف کے ہاتھ میں ہیں نہ نونلی کے ہاتھ میں ہیں انہوں نے یہ سارے کا سارا معاملہ آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور اتنا یہ ان کے ذنی طور پر اور ان کی صلاحیتوں کا یہ بدترین ان کا مظاہرہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ وہ آئی ایم ایف ان کو پیسے دے گا تو بہتر ہوں گے یہ کرز لے کے معیشت بہتر کرنے کے ماہر ہیں دونوں پارٹیاں اگر ان کو کرز ملتا رہے تو پھر تو یہ معیشت ٹھیک چلے گی اگر لوگ ان کو کرز نہیں دیں دوسرے ملک کرز نہیں دیں تو پھر ان کے پاس اپنا کوئی پلان نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کو یہ خود کیسے پاؤں پہ کھڑا کرے نہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی پلان تھا نہ نون لیگ کے پاس پلان ہے یہ بھی اب ہمیں یہی بس سلاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کرز دے دے تو خوشی سے شادیاں بجاتے ہیں نہ کرز دے تو پچھلی حکومت میں ڈال دیتے تھے تو یہ سارے کے سارے معاملے میں عوام جو ہے وہ آجز آگئی ہے یہ باتیں سن کے اب لوگ سپیچ لیس ہو گئے ہیں ڈھائی سو روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت ہو گئی ہے غزب خدا کا لوگ کیسے سروائیو کریں کام آمدنی والے لوگوں کا کیا بنیں ٹرانسپورٹ کھانے پینے کی چیزیں ضروریات زندگی اور یہ صرف پیٹرول کی بات کر رہے ہیں بجلی کا کیا عالم ہے کہ اب تو میں تو کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے لوگوں کو کوئی دس دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اگر دس گھنٹے اور بجلی آئے گی چوبیس گھنٹے آئے گی تو پھر بل قوم دے گا تو یہ ساری صورتحال بلکل عوام کے لیے پریشان کن بھی ہے مایوس کن بھی ہے کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی اس حکومت سے بھی کہ یہ مسئلے کو قابو کر لے گی ہاں عدالت نے کل اور آئی کوٹ نے اور آج سپریم کوٹ نے کم از کم لوگوں کا ایک اچھا دن گزار دیا ایک وہاں پہ لگا رہا ایک شو کہلیں اور سارا میڈیا بھی وہاں پہ لگا رہا کسی کو نہ مہنگائی یاد آئی نہ رات پٹرول جو پندر روپے میں گا ہوا ہے نہ وہ کسی کو یاد آیا سب لوگ دیکھتے رہے کہ اب پرویزلائی آ رہے ہیں روشٹرم پہ اب حفظہ شہباز آ رہے ہیں اب چیف جسٹس نے یہ فرما دیا اب فلاں جج نے یہ فرما دیا تو آج کا دن گزر گیا بڑا اچھا اسی طرح اللہ کرے کل کوئی اور ایونٹ کریئٹ ہو جائے گا میڈیا کی بھی موجے لگ جائیں گی اور عوام بھی وقتی طور پر اور اپنے زخموں کو بھول جائیں گے لیکن سر اگر اسی طرح اچھے دن گزر گئے تو پھر عوام جو ہے کیا کریں گے محسن صاحب یہ فرمایے گا کہ اگر یہ جس طرح مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے آج سارے اپنے معاملات پہ تو خوشی سے شادیانیں بجا رہے ہیں لیکن عوام کے مسائل کی کوئی بات نہیں کر رہا سب تاج اچھالے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے والی سیچویشن پیدا ہو گئی تو یہ حکومت اور اپوزیشن کیا کرے گی بات یہ ہے کہ جب کٹھول کی چیز سے مہنگی ہونے کی اطلاع آتی ہے تو لوگ سب تاج کے بجائے کٹھول پم سے اس کی طرف کیورد ہوتے ہیں اپنی گاڑیاں ووٹرسیکل لے کے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں آج ہماری پتہ حضائی کی یا تیسٹویشن کی بچت ہو جائی تو یہ کافی ہے جب ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس سے مہنگائی پہ اور اس جبتے آواز اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے اور ان کو ہی خوشی اسی میں ہے کہ لوگوں نے پٹھول منا چاہیے کہ اس پٹھول کی قیمت تار سب سے لیٹر ہو جائے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کیا سکتے ہیں اور کیسے اس کی اخلاف آواز بلن کر سکتی ہے صحیح بہت شکریہ حنیب کمر صاحب ہمارے ساتھ رہے اور محسن رضا خان صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے آج یہ پروگرام میں وانے سچ میں اور مجھے حسن رضا کو دیجئے اجازت اور ہم بھی اس انتظار میں ہیں کہ عوام کے دن گزرتے جا رہے ہیں عدالتوں کی سماتوں میں اور دیگر سماتوں میں ایک دن اور گزرا اور پھر اس طرح کئی دن گزر جائیں گے لیکن عوام کو ریلیف کب ملے گا یہ ایک بنیادی سوال ہے عوام بھی اس انتظار میں ہیں ہم بھی اس انتظار میں ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی